پاکستان میں آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنی ساری زندگی کی کمائی سے ایک پلارٹ خریدا ہوتا ہے اس پلارٹ کو خریدنے کے لیے انہوں نے ادار بھی لیا ہوتا ہے اور محنت بھی بہت کی ہوتی ہے یعنی کہ ان کی زندگی کا حاصل ایک پلارٹ ہوتا ہے لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور محنت کرنے کے قابل نہیں رہتے تو اس وقت ان کو اس پلارٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگرچہ اس پلارٹ کی قیمت کئی گناہ بڑھ گئی ہوتی ہے لیکن روز مرہ کی زندگی گزارنے کے لیے انہیں اس پلارٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا جیسے کہ ایک کروڑ کا پلارٹ اگر دو تین چار یا پانچ کروڑ کا بھی ہو جائے تب بھی انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ بہت سے لوگ جنہوں نے اکل مندانہ فیصلہ کیا ہوتا ہے اور پلارٹ کی بجائے رینٹل پراپٹی خریدی ہوتی ہے جیسے کہ فلیٹ اور دکانے وغیرہ تو آپ دیکھیں گے کہ ایٹ دی اینڈ انہوں نے ایک پیسیو انگرم کا سورچ جنریٹ کا لیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں منتھلی بیسز پر کرایا یا ڈیویڈنٹ وغیرہ آ رہا ہوتا ہے اسی طرح آج کال آپ بہت سے لوگ دیکھتے ہوں گے جو کہ فورن کرنسز جیسا کہ ڈالر پاؤنڈ جورو وغیرہ خریدتے ہیں اور گولڈ سلور وغیرہ خریدتے ہیں اس کے علاوہ پلاؤٹ خریدتے ہیں اور پھر اس کو ہولڈ کرتے ہیں اور اس کے بڑھنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں اگرچہ اس طریقے کو استعمال کر کے منافع حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن اس طریقے کو ٹریڈنگ تو کہا جا سکتا ہے لیکن انویسمنٹ نہیں کہا جا سکتا انویسمنٹ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز جسے لمبی عرصے تک مدنظر رکھتے ہوئے خریدتے ہیں اور اس کی سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ اس چیز کی اصل قیمت بھی بڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہ آپ کو منتھلی بیسز پر کوارٹرلی یا ایئرلی بیسز پر منافع بھی دے رہی ہوتی ہے پاکستان میں دو سے تین طریقے ایسے ہیں جس میں لوگ انویس کرنا پسند کرتے ہیں جیسا کہ بہت سے لوگ اپنے کسی رشتے دار یا دوست کے کاروبار میں پیسے انویس کرتے ہیں اور اس کے حصے میں اور اس کے منافع میں شامل ہو جاتے ہیں اس طرح کاروبار کی ویلیو بھی روز بروز بڑھتی رہتی ہے اور ان کو بھی ڈیلی بیسز پر کچھ نہ کچھ پرافٹ مل رہا ہوتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ سٹاک مارکٹ میں انویس کرتے ہیں سٹاک مارکٹ میں بھی آپ کے سٹاک کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے اور آپ کو کوارٹرلی یا ایئرلی بیسز پر ڈیویڈینڈ بھی مل رہے ہوتے ہیں اسی طرح پاکستان میں بہت سے لوگ پراپٹی خریدتے ہیں پراپٹی کی قیمت بھی دن بہت دن بڑھتی رہتی ہے اور ان کو منتلی بیسز پر کرائے وغیرہ ملتا رہتا ہے ان تمام طریقوں میں پاکستان میں سب سے زیادہ انویسمنٹ پراپٹی میں کی جاتی ہے اگر آپ بھی ایک اچھے انویسر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی ان طریقوں میں سے کسی طریقے کو فولو کرنا ہوگا جیسا کہ اگر آپ سٹاک میں انویس کرنا چاہتے ہیں تو ایسے سٹاکس کی طرف ہرگز نہ جائیں جو کہ ٹریڈنگ کے لئے استعمال ہوتے ہیں بلکہ ایسے سٹاکس خریدیں جو کہ آپ کو کوارٹرلی یا یئرلی یا منتلی بیسز پر ڈیویڈنٹ دیں اسی طرح اگر آپ پراپٹی میں انویس کرنا چاہتے ہیں تو پلاٹ کی طرف ہرگز مت جائیں بلکہ رینٹل پراپٹی کی طرف جائیں جیسا کہ دکانیں اور فلیٹس وغیرہ اس کے علاوہ اگر آپ بحریہ ٹاؤن کراچی میں خریدو فروفت کے حوالے سے یا کسی بھی طرح کی انفارمیشن چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ